اسلام علیکم ویوورز شروع کرتے ہیں ملکہ عزبت 21 اپریل 1926 کو پیدا ہوئیں اور 8 ستمبر 1922 کو انتقال کر دیئے ان کا اصل نام عزبت الیکسنڈرا میری تھا 6 فروری 1952 سے لے کر 8 ستمبر 2022 کو انتقال ہونے تک برطانیہ کی بادشاہت کے طور پر حدمات انجام دی اپنی زندگی کے دوران ملکہ نے 32 خود مختار ریاستوں پر گورنری سنبھالی عزبت نے 70 سال اور 214 دن تک حکومت کی جو تاریخ میں کسی ہاتون کے لیے بطور سربراہ مملکت اور کسی بھی برطانیہ بادشاہت کا تبیل ترین دور حکومت ہے تو ویوورز یہ تو تھا عزبت کا کچھ مختصر طرف اب آئیے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق ان عداب یا اصولوں سے ہے جن کی پیروی شاہی ہاندان کو کرنی پڑتی ہیں نمبر ون یہ ایک شاہی اصول تھا کہ جب ملکہ کھڑی ہو تو سب اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے جب ملکہ کھڑی ہو تو بیٹھنا اصولوں کے سنگین ہلاپردی سمجھی جاتی ہے نمبر دو یہ ایک شاہی اصول ہے کہ تمام افراد ملکہ سے پہلے کھانا ہتم کرتے ہیں جب ملکہ کھانے سے فارق ہوتی ہے تو اس وقت تمام افراد کھانا ہتم کر چکے ہوتے ہیں تیسرا اصول یہ ہے کہ شاہی ہاندان کے افراد کو بیرون ملک سفر کرنے کے دوران سیاہ لباس کا ساتھ رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر اچانک کسی کی موت ہو جائے تو فول دور پر سوب میں داخل ہوا جا سکے نمبر چار شاہی ہوادین کے لئے ضروری ہے کہ وہ رسمی شاہی تقریبات میں ٹوپیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سر کو ڈھاپیں جبکہ چھے بجے کے بعد ہوادین کو رسمی تقریبات میں ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں نمبر پانچ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف شاہی دلنے اجازت ہے غیر شادی شدہ شاہی شہزادیوں کو تاج پہننے کی اجازت نہیں نمبر چھے ملکہ کی طرف پیٹ کرنے کو قانون کے خلاف فرضی سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص ملکہ کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتا نمبر سات جب شاہی ہوادین بیٹھتی ہیں تو ان کے گھٹنے مضبوطی سے الگ ہونے چاہیے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا شاہی ہاندان کے خلاف ہے حصولوں کے خلاف ہے نمبر آٹھ ریاستی اور سفارتی تقریبات میں شاہی ہاندان تجیہ کے لحاظ سے ایک کمرے میں داخل ہو گئے ہیں اس طرح سب سے پہلے ملکہ اس کے بعد پرنس چارلر اور ڈیچز کیملہ اس کے بعد پرنس بیلیم اور ڈیچز گیٹ وغیرہ نمبر نو ہوای سفر میں تخت کے دو وارسوں کا سفر کرنا منا ہے کیونکہ کسی بھی ناقابلیں بیانسانہی کی صورت میں ایک ہی جہاز پر نہیں اڑنا چاہیے جب پرنس چارلر پیدا ہوئے تو کیمرج اور ڈیورٹ اور ڈیچز نے اس حصول کو توڑا اور وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ باقائدگی سے پرواز کرتے تھے نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ روائلز پوٹوگراف دینے کی اجازت نہیں کیونکہ کوئی بھی شخص ان کے دستحت کو کاپی کر سکتا ہے نمبر گیارہ شاہی اصولوں میں عوام کے ساتھ سلفی لینے سے منع کیا گیا ہے لیکن یہ اصول شہزادہ حیری سے لے کے ملکہ تک کہیں معطبہ توڑ چکے ہیں نمبر ٹویل شاہی دنوں کے شادی کے ملبوسات کا ملکہ سے منظور ہونا بہت ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ ملکہ نے کیٹ اور میگن دونوں کے شادی کے گاؤں کو ذاتی طور پس لکھ کیا نمبر تیرہ شاہی ہاندان کے افراد فوڈ پوائزنگ سے بچنے کے لیے باہر جادے وقت شیل فش نہیں کھاتے نمبر چودہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹیک اپارٹ ان پولیٹکل جس کے ہم تمام افراد کا بنیادی حق ہے مگر شاہی ہاندان اس حق سے محروم ہیں کیونکہ شاہی ہاندان کرکان کو ووٹ دینے یا سیاسی معاملات پر عوامی طور پر اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں نمبر پنہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکوں کو اپنے تخت پر کے علاوہ غیر ملکی تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں چاہے ہوا چاہے تخت سات مملکتوں کا ہی کیوں نہ ہو اس لیے عزبت دوم اپنے تخت کے علاوہ کسی تخت پر نہیں بیٹھتی نمبر سولہ کیا آپ جانتے ہیں ملکہ کے ہاتھ میں جو پرس ہوتا ہے وہ کسی مخصد کے تحت اٹھاتی ہیں اگر پرس کو اپنے دائیں بازوں میں رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کرنے کا وقت ختم کر چکے ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں ملکہ کے ہینڈ بیک صرف دیکھنے کے لیے نہیں در حقیقت نائنٹی فور یئر زور ملکہ اپنے عملے کو غیر زبانی اشارے بھیجنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور کسی بھی حالت میں کوئی دوسرا اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا نمبر سترہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہی ہاندان کے فراد کے کھانے میں لیسن استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی یہ ان کے کھانے میں شامل کیا جاتا ہے سنڈے ایکسپریس کے مطابق لیسن کے شاہی ہاندان کے فراد کے کھانے میں شامل کرنے پر پابندی ہے یہ اس لیے ہے کہ سانس کی بدو سے روک جا سکے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مصیب معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھیں ہم جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت خیال رکھیں